بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ جنات کیسے انسانی جسم پر حاوی ہوتے ہیں اور کون سے حصے سے جسم میں داخل ہوتے ہیں اللہ تعالی نے اس کائنات میں کئی عالم تخلیق کیے اور اس قرعہ عرض پر دو ایسی مخلوقات ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کو مبوض فرمایا اور روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ بعض انبیاء کرام نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں کو بھی دعوت حق کی تبلیغ کی اور جنات میں بھی مسلم اور غیر مسلم جنات ہوتے ہیں اور ان دونوں مخلوقات یعنی انسان اور جنات کے لیے اللہ تعالی نے سزا اور جزا کا تصور پیش کیا جنات کی دنیا اسرار کے پردے میں چھپی رہتی ہے جنات انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیے گئے ہیں زمین پر انسان کو اتارنے سے پہلے اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعے جنات کو مختلف جزیروں اور ویرانوں میں قید کر دیا جنات کو قید کرنے کا واقعہ بھی انتہائی دلچسپ ہے روایات میں آتا ہے کہ انسان کو زمین پر اتارنے سے پہلے اللہ تعالی نے فرشتوں کے سردار ابلیس کو بارگاہ الہی میں طلب فرمایا ابلیس جو کہ پہلے ابلیس نہ تھا اس کا نام عزازیل تھا اور یہ فرشتوں کا سردار تھا جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو عزازیل کے دل میں غرور و تکبر آ گیا اور اللہ تعالی سے عرض کرنے لگا کہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے میں اس سے بہتر ہوں اللہ تعالی کی نافرمانی اور اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس دن سے یہ عزازیل سے ابلیس بنا اور انسان کو زمین پر اتارنے سے پہلے اس روح زمین پر بہت سے سرکش جنات بھی آباد تھے اور زمین پر فساد برپا کرتے تھے اللہ تعالی نے فرشتوں کی ایک جماعت کو حکم دیا کہ وہ ان جنات کو مختلف ویرانوں اور پہاڑوں میں قید کر دیں چنانچہ ان فرشتوں نے اللہ تعالی کے حکم کے مطابق ان تمام سرکش جنات کو مختلف مقامات پر قید کر دیا اور روایات کے مطابق حضرت سلمان علیہ السلام کے دور تک یہ جنات وہیں پر قید رہے اور پھر اللہ تعالی کے حکم کے تحت انہیں آزادی ملی اور وہ دنیا میں چلنے پھرنے لگے جب ان جنات کو آزادی ملی تو ان میں سے بعض جنات دوبارہ زمین میں فساد برپا کرنے لگے تو حضرت سلمان علیہ السلام کے موجزات میں سے ایک موجزہ یہ بھی تھا کہ آپ ان شیعتین جنات کو قابو کر لیتے اور انہیں سزا کے طور پر دوبارہ قید میں ڈال دیتے جنات کے وجود کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے اور ایک پوری سورہ سورہ جن کے نام سے موجود ہے مجید جن اور تاریخ اسلام کے عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے تاریخی کتابوں میں اس کی شہرت کے اور بھی واقعات ملتے ہیں تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جنات کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک سنا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کے سوالات کے جوابات دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر رات کے اس وقت اس جگہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس مقام سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا تاکہ کہیں جنات نقصان نہ پہچا دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنات سے ہوئی جنوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلامی تعلیمات حاصل کی قرآن مجید کی سورہ جن اسی تناظر میں نازل ہوئی بعد میں اسی مناسبت سے وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی گئی جس کا نام مسجد الجن رکھا گیا پیارے دوستو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا جن اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنا وجود رکھتی ہیں جنات کو ایک خاص قسم کا علم حاصل ہوتا ہے اور یہ ایسے مشکل ترین اور عجیب و غریب کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جنہیں کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں دوستو جنات کے وجود سے انکار کرنا کفر ہے جن کے لغوی مینی سطر یعنی چھپی ہوئی چیز کے ہیں جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جنات کو عام انسانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ کر دیا گیا ہے اور دوستو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں اسی طرح ابلیس تمام جنات کا باپ ہے اور جس طرح انسانوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں اسی طرح جنات کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی بھی نسل بڑھتی ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ جہاں انسانوں کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں جنات کے نو بچے پیدا ہوتے ہیں یعنی جنات انسانوں سے نو گناہ زیادہ ہے اور دوستو جنات کے انسانوں پر اثر انداز ہونے کے واقعات آئے روز ہمارے مشاہدے میں آتے رہتے ہیں یہ انسانی جسم میں داخل ہو کر اس سے عجیب و غریب حرکات کرواتے ہیں اور نقصان پہچاتے ہیں اس کے پیچھے کیا عوامل کارفرما ہوتے ہیں جنات کیسے انسانی جسم پر حاوی ہوتے ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو ایک عام آدمی نہیں جانتا امام ابن تمیمہ کے مطابق انسان جب برائیوں کی جانب راغب ہوتا ہے تو برے اثرات سے متاثر ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے دنیا پرستی میں برائی انسان پر غالب آ جاتی ہے اور جنات جسم میں داخل ہو سکتے ہیں جنات کے کئی معاملات انسان کی طرح ہی ہوتے ہیں جنات بھی پسند اور ناپسند اچھائی یا برائی جیسے جذبات رکھتے ہیں یہ این ممکن ہے کہ وہ کسی کے چہرے کو ناپسند کرتے ہوں جس کی وجہ سے وہ اس کے جسم پر قبضہ کر لیں اور دوسری جانب جنات انسانوں سے محبت بھی کر سکتے ہیں وہ کسی کو برہنا دیکھ کر اس پر فرفتہ ہو سکتے ہیں اور اس کے جسم پر قابض بھی ہو سکتے ہیں اور یہ معاملہ عموماً خواتین کے ساتھ زیادہ درپیش ہوتا ہے دوستو جنات انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں اس لئے بعض اوقات ہم انجانے میں انہیں نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں مثال کے طور پر کہیں گرم پانی ہم پھینک دیتے ہیں یا کسی درحت کے نیچے اپنی حاجت پوری کرتے ہیں مگر نہیں جانتے کہ یہاں پر کسی جنات کا بھسیرہ بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے اس عمل سے وہ ناراض بھی ہو سکتے ہیں اور بدلہ لینے کے لئے وہ ہمارے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں اور ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور دوستو بعض اوقات کچھ نہ سمجھ حضرات جو کالا علم یا کالا جادو کرتے ہیں ان کے پاس جنات تابع ہوتے ہیں اور وہ جنات کسی کو نقصان پہنچانے کے لئے اس کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں اور دوستو اب سوال یہ ہے کہ جنات جسم کے کس حصے سے داخل ہو کر انسانوں پر قبضہ کرتے ہیں اس حوالے سے مختلف نظریات ہیں زیادہ تر نظریہ یہ ہے کہ انسان کی موت کے وقت انسان کی روح ناخنوں ناک آنک اور موں کے ذریعے سے نکلتی ہے اور یہی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں سے جنات انسانی جسم میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کر سکتے ہیں اللہ تعالی نے انسان کو جنات کے شر سے بچنے کے لئے کئی طریقے بتائے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی ایسی مسنون دعائیں اور وظائف بتائیں ہیں جن کے ذریعے سے جنات کا توڑ کیا جا سکتا ہے اور انہیں خود سے دور رکھا جا سکتا ہے تاکہ وہ انسانی جسم میں کبھی بھی داخل نہ ہوں اور کوئی بھی نقصان نہ پہچا سکیں قرآن مجید کی صورت الناس اور صورت الفلق کی روزانہ تلاوت کرنے سے انسان جنات کے شر سے محفوظ رہ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آیت القرصی کی تلاوت کو بھی اپنا معمول بنائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیعتین اور جنات کے شر سے محفوظ فرمائے اور اپنے حفظ و آمان میں رکھے اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جزاکرلہ